لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا سرمایہِ حیات ہے سیرت رسول کی فلاحِ کائنات ہے سیرت رسول کی بنجر دلوں کو آپ نے سہراب کر دیا بنجر دلوں کو آپ نے سہراب کر دیا ایک چشمہِ صفات ہے سیرت رسول کی جنابِ صدر محترم علامہ اکرام اور میرے ہم مقتب ساتھیو السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابِ صدر یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو کلم بنا دیا جائے اور سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے اور زمین سے آسمان تک کے خلاق کو اوراق بنا دیا جائے تو یہ دگمان کیا جا سکتا ہے کلم ختم ہو جائیں گے سمندروں سے پانی خوشک ہو جائے گا اور زمین سے آسمان تک کا خلاق پر ہو جائے گا لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی رضے پاک مکمل نہ ہو پائے گی زندگیاں بیٹ گئیں کلم ٹوٹ گئے زندگیاں بیٹ گئیں کلم ٹوٹ گئے تیرے اصاف کا اکباب بھی پورا نہ ہو سکا جنابِ صدر ایک مومن کے لیے ایک مسلمان کے لیے اور ایک کلمہ کو کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہر لحاظ سے مرکز و مہور ہے یہ ایمان و اعتقاد کا منبع ہے یہ زمین و آسمان یہ طرفین یہ مشرکین یہ مغربین میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر گم ہیں ان کی عقیدت کیان ہر رنگوں کو میں اور لالے اور کل میں مہکتے ہوئے چمن میں اور کلیوں کی مہک میں بلبل کی چہت میں اور ہواوں کی لہر میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیتی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وراول وراہ ہیں ہماری پہچان کی حد سے بھی بالاتر جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ ورمو سے حل نہ ہوا وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں جنابی صدر آج کا یہ ترقی آفتہ دور ایٹم اور منطق کا دور ہے ہرت کی پرواز ہے چاند پر کمنڈے ڈال دی سائنس نے مریخ کو مسخر کرنے کا دعویٰ کیا لیکن جی وکار لیکن جی وکار آئیے آج سے چودہ سو اٹھتر سال پیچھے چلتے ہیں جب آج کا سیارہ نہ تھا آج کا تیارہ نہ تھا ایٹم کی ہم آنگے نہ تھی مشینوں کی کڑگڑات کا دور دور تک نہ منشان نہ تھا اس وقت اس وقت عبداللہ کا یدین آمنہ کا لخت جگر مکہ کا عظم آغوش حلیمہ کی زینت جس کے گر چولا نہیں جلتا تھا پیٹ پر پتھر بانتا ہے لیکن اسی نے اسی نے اپنے نالے نمقدس سے عرش کو سرفراز فرمایا نفرت کی اڑانے مان پڑ گئیں جبریل کی پرواز تھم گئی لیکن اسے تو عرش بھی قابل احترام سمجھتا ہے حضور آئے تو سرِ آفری نشپا گئی دنیا اندھینوں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا سوتے ذہنوں سے زنگ گترا بجے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا جناب صدر اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک یا سو مرتبہ نہیں نازل فرمایا بلکہ چودہ سو مرتبہ قرآن میں نازل فرمایا اور یہ ساری آیات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بتاتی ہیں قرآن سے پوچھتے جاؤ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آدات اخلاق کو بتاتا جائے گا میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ موادی کیسے تھے تو قرآن نے کہا وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا تو قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَزِيمٍ صدر جی وقار جس کی صیرت کی شان میں قرآن یعنی قلام اللہ دعای دیتا ہو اس کی صیرت کی شان مجھ جیسا ادنا کیسے بیان کر سکتا ہے فقط اتنا کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے مکمل ذابطہ حیات ہے سلامِ آمینہ کلال اے محبوبِ سبحانی سلامِ فخرِ موجودات فخرِ نوء انسانی سلام اس پر کے جس نے بے قسم کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بے قسم کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا شُکْرِي